ماروارٹ شکشن سنستان کے بائیلو جی کی آن لائن کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے ایک بیزانڈ کی پراروپک سٹکچر کے بارے میں بات کی تھی جس میں ہم نے بھون کوش کیا ہوتا ہے بھون کوش کی آنطرک سرچنا کے بارے میں پڑھا تھا اوپری جو کوشیکائیں ہوتی وہ کیا کہلاتی ہے آداری کوشیکائیں ہوتی وہ کیا کہلاتی ہے بیچ میں دو کینڈرک ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے اور کینڈرک جب مل کر ایک کوشیکہ بناتے ہیں تو اس کوشیکہ کو کیا کہا جاتا ہے جہاں تک مجھے گیا آتا ہے کہ میں نے پیچھے جو بیچ کی ایک کوشیکہ بتائی تھی آپ کو دیتیا کینڈرک کوشیکہ یہ اس پرکار کی دبل کینڈرک کوشیکہ یہ تو کیا ہوتی ہے پرارمبیک جب اسٹیج ہوتی ہے اس میں یہ دونوں کینڈرک کیا فریڈم ہوتے ہیں اور اس لئے ان کو کیا کہا جا سکتا ہے دونوں کینڈرکوں کو دھرویے کینڈرک کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے دھرویے کینڈرک لیکن جب فرٹیلائیزیشن ہوتا ہے یا جب میل گیمیٹ ان کے سمجھ پاتا ہے تو یہ دونوں کینڈرک آپس میں سلیت ہوتے ہیں اکٹے ہوتے ہیں اور ایک سیل کا فورمیشن کرتے ہیں اور اس سیل کو ہم نے دیتیا کیندر کوشکا کا نام دیا تھا یہ باتیں تھیں آپ کی ایک پراروپک اسٹکچر کے بارے میں آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ بیزانڈ کے پرکار کی بات کر رہے ہیں بیزانڈ کے پرکار بیزانڈ جنرلی چھے پرکار کا ہوتا ہے ہیڈنگ اپنی بنتی ہے بیزانڈ کے پرکار بات کیا کی جا رہی ہے بیزانڈ کے پرکار پہلا جو پرکار ہے وہ ہے ریزو بیزانڈ کون سا پرکار ہے بھئی ریزو بیزانڈ دوسرا جو پرکار ہے وہ ہے پرتیپ پرتیپ بیزانڈ تیسرا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے ارد پرتیپ بیزانڈ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے ارد پرتیپ بیزانڈ کلیر ہے چوتا جو بیزانڈ ہے وہ کہلاتا ہے انوپرست بیزانڈ کونسا انوپرست بیزانڈ پاچوا ہے ورک یا وکر بیزانڈ کیا کہلاتا ہے وکر بیزانڈ بریجو بیزانڈ پرتیپ بیزانڈ ارد پرتیپ انوپرست اور وکر بیزانڈ اور اس کے علاوہ اگر بات کروں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں last اور final جو رہے گا اپنا پرکار اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کندلت بیزانڈ کندلت بیزانڈ دیکھو بیزانڈ کی ہم سرچنا پڑ چکے ہیں اب بات کر رہے ہیں بیزانڈ کے پرکار کو لے کر اور بیزانڈ ہوتا کتنا پرکار کا ہے چھے پرکار کا ہوتا ہے کون کون سے چھے پرکار ہے ہو سکتا آپ کی کتاب کی سیکوینس اس کے اکوڈنگ نہیں ہو لیکن ان سے بہار نہیں رہے گی ریجو بیزانڈ پرتیپ بیزانڈ میں ہی بہت کچھ بتا دیتے ہیں ریجو بیزانڈ کی بات کروں تو دیکھئے گا مخیطہ تین باتوں پر ویسے ساپ کو دھیان دینا ہوگا پہلا جو بات رہے گا وہ رہے گا اپنا بیزانڈ ورنط دوسری بات اپنے کو بیزانڈ دوار کو دیکھنا ہوتا ہے اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ نیبھاگ کو دیکھنا ہوتا ہے ان تین چیزوں سے ہی اپن ان بیزانڈوں کے پرکاروں کی باتیں کریں گے ریجو کی بات کروں تو دیکھو ریجو میں کیا ہوتا ہے یہ مان لیجے گا بیزانڈ ہے اور یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے بیزانڈ دوار ہوتا ہے اور یہاں سے ہی کیا ہوتا بھئی اب اس میں دیکھو ایک چیز کلیر ہو رہی ہے بیزانڈ دوار یہاں پر ہے دوسری بات کروں تو نیبھاگ یہاں پر ہے اور بیزانڈ ورنط یہاں پر ہے تینوں ہی ایک صدی اسٹیڈ ریکھا میں اور اگر ایسا بیزانڈ ہے تو وہ کیا کہلائے گا ریجو بیزانڈ تو میں کیا کرتا ہوں کہ ریجو بیزانڈ پرتیپ بیزانڈ ارد پرتیپ بیزانڈ انوپرست بیزانڈ وکریت بیزانڈ اور کندلیت بیزانڈ پرتیپ بیزانڈ آسیی کے لیتے ہیں پرتیپ کو ایک 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 ہیڈنگ کے روپ میں لے کر بات کرتا ہوں سب سے پہلے بات کروں گا ریزو بیزانڈ کی ریزو بیزانڈ کی انگلیز میں کہہ ہوں تو اورتو ٹروپس آویول کہلاتا ہے ریزو بیزانڈ کیا کہلاتا ہے اورتو ٹروپس آویول فرسٹ کی بات کروں ریزو بیزانڈ کیا کہہ سکتے ہیں پن ریزو بیزانڈ ایسا بیزانڈ جس میں بیزانڈ ورنط بیزانڈ دوار ون نیبھاگ تینوں ایک سی دیرے کھامے ہو ریزو بیزانڈ کہلاتا ہے ریزو بیزانڈ کہلاتا پھر سن لیجیے گا ایسا بیزانڈ جس میں بیزانڈ ورنط دیکھو بیزانڈ ورنط کون سا ہے یہ بیزانڈ ورنط ہے بیزانڈ دوار بیزانڈ دوار کون سا یہ بیزانڈ دوار نیبھاگ نیبھاگ کون سا یہ نیبھاگ یہ تینوں ہی کیا ہو ایک سی دیرے کھامے ہو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ چاہیں تو آپ ڈائیگرام کے مادیم سے بھی اس کو کلیر کر سکتے ہیں بیزانڈ دوار اور بیزانڈ ورنط یہ تینوں ہی ایک سٹیٹ پوزیسن میں ہو تو وہ ایسا کیا کہلاتا ہے آپ کا ریزو بیزانڈ کہلاتا ہے کلیر ہے یعنی میں کہہ دوں کہ ایسا بیزانڈ جو سی دی یا ادھر ورس ریکھا میں ہو ایسا بیزانڈ جو ہوتا ہے وہ سی دی و اردو اردو کا مطلب کھڑی استطی میں ایسا بیزانڈ کیسا ہوتا ہے سی دی یا اردو استطی میں ہوتا ہے اگر پوچھ لیں یہ کون سے پادپ کلوں میں پایا جاتا ہے تو پولینیسی اور پائپرے سی کل کے پادپوں میں یہاں دیکھا جاتا ہے پولینیسی اور پائپرے سی دونوں لکھ سکتے ہیں آپ ادھر پولینیسی وہ پائپرے سی کل میں یا پھر میں کہہ دوں جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے اس پرکار کی ویوستہ دیکھی جاتی ہے کوئی ڈیفیکلٹ بات نہیں ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بات کہی ہے کہ بیزانڈ کے پرکار پڑھ رہے ہیں اور بیزانڈ کے پرکار مکھیت تین باتوں کو دھیان میں رکھ کر کیے جاتے ہیں فرسٹ بیزانڈ ورند بیزانڈ دوار اور نیباگ یہاں پر ہم نے بات کیے کہ تینوں ہی کیا پوزیسن میں ہونے چیئے اور دوسیتی ریکہ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہونا چیئے کھڑی استطی میں ابھی ہم پڑھیں گے جس میں سیتی جدیسہ بھی ہوگی ایسا دوسرا بھاگ کہلائے گا ہم بات دوسرے پرکار کی لے کر کر رہے ہیں اور وہ ہے پرتیپ بیزانڈ کونسا ہے پرتیپ بیزانڈ تو اپن بات کرتے ہیں پرتیپ بیزانڈ کی دوسری ہیڈنگ اپنے پرتیپ بیزانڈ دوسرا جو پرکار ہے وہ کیا ہے پرتیپ بیزانڈ کیا ہے پرتیپ بیزانڈ اس کی بھی ایک پہلے اپن ڈائیگرام سمجھ لیں جس سے اپنے کو لینگویج لسکنے میں کیا رہے گی آسانی رہے گی دیکھیں گا اس پرکار کے بیزانڈ کی بات کی جا رہی ہے اب دیکھو اس پرکار کا بیزانڈ یہاں پر تو کیا ہے نی بھاگ کیا ہے بھاگ کیونکہ آپ کو پتا ہی کہ بیزانڈ دوار کے ٹھیک سامنے کا بھاگ کیا کہلاتا ہے نی بھاگ اور یہ کیا ہے بیزانڈ دوار اور یہاں پر کیا ہے بیزانڈ ورند ہے کلیر ہے نا کیا بھاگ ہے یہ بیزانڈ ورند یہ نی بھاگ اور یہ بیزانڈ دوار دیکھو اس میں یہ بات آتی ہے کہ بیزانڈ ورند سے 180 ڈگری کون پر کتنا 180 ڈگری ایگل کی بات کر رہا ہوں گھوم کر واپس کیا آرہا ہے 180 ڈگری کون پر گھوم کر کیا آرہا ہے بیزانڈ دوار آرہا ہے کیا آرہا ہے بیزانڈ دوار واپس آرہا ہے نا جیسی پوزیشن اس کی ہے بیزانڈ ورند کی ٹھیک اسی پرکار سے کس کی پوزیشن ہے بیزانڈ ورند کی پوزیشن ہے تو اپن یہ لکھ سکتے ہیں کہ جب بیزانڈ ورند پارشویے وردی کے کارن یعنی پارشویے بھاگ میں وردی ہونے کے کارن جب بیزانڈ ورند پارشویے بھاگ میں وردی ہونے کے کارن ایک سو اسی ڈگری پر گھوم جاتا ہے لکھ سکتے ہیں کہ جب بیزانڈ ورند پارشویے وردی ہونے کی کارن پارشویے وردی ہونے کی کارن ایک سو اسی ڈگری پر گھوم جاتا ہے اور اور بیزانڈ دوار کے سمی پا جاتا ہے بیزانڈ دوار کے سمی پا جاتا ہے ایسا بیزانڈ بیزانڈ کہلاتا ہے کیا کہلاتا بھئی پر بیزانڈ یہ بیزانڈ دوار اور جو نیبھاگ ہوتے ہیں وہ ایک سیدھی ریکہ میں ہوتے ہیں بیزانڈ دوار لکھ سکتے ہیں اپن اس میں بیزانڈ دوار و نیبھاگ ایک سیدھی ریکہ میں ہوتے ہیں کلیر ہوگی ہوگی یہ بات ڈائیگرام کے ساتھ میں نے بات کی ہے میرے حساب سے اس پرکار کی کوئی سمجھ نہیں ہوگی اگر اس کی بات کریں تو یہ آورت بیجی پادپوں میں سروادک دیکھا جاتا ہے پھر بات کروں گا ارد پرتیب بیزانڈ کی دیکھو نام سے پتا چل جاتا پرتیب بیزانڈ میں پورا گھوم کے آیا اور ارد پرتیب میں آدھا گھوم تا بس اتنا ادھیان رکھ نبی ڈگری کا angle بنی گا اس میں کتنا بنی گا نبی ڈگری گا اس کا ادھارن اگر آپ سے پوچھ لے تو آپ لکھ سکتے ہیں آورت بیجی پادپ اور وہ بھی کتنے لیک بگ 82% جو پادپ کل ہے آورت بیجی پادپ کے وہ ٹوٹل اس میں ہے جس میں آپ سول بیجانڈ کی کی جاتی ہے تیسرا جو بھاگ آئے گا وہ کیا رہے گا ارد پرتی بیجانڈ کو رہے گا تو heading کیا رہے گی ارد پرتی بیجانڈ ارد پرتی بیجانڈ میں کس پرکار کی ویوستہ دیکھو یہ تو ہے بیجانڈ اس میں یہ رہ ادی آورن اور یہ اس کے اوپر کا یہ اس پرکار کی ویوستہ رہتی ہے اب یہ تو دونوں کیا ہوئے ادی آورن یہ کیا ہوگیا بیجانڈ اور یہ باہر والا بھاگ اور یہ بھاگ کیا کہلاتا بھئی بیجانڈ دوار کہلاتا ہے یہ بھاگ کیا کہلائے گا نی بھاگ کیا کہلائے گا نی بھاگ اور یہ کیا کہلائے گا بیجانڈ ورند دیکھو دونوں میں different کیا تھا اس میں تو گھوم کر کہا آ گیا تھا بیجانڈ ورند ٹھیک بیجانڈ دوار کے سمی آ گیا تھا یا نی بھاگ سے کیا بنا رہا رہا ہے 90 degree angle بنا رہا اتنا ہی فرق ہے اور زیادہ کچھ نہیں ہے تو تیسری جو اپنی heading تھی وہ کیا تھی ارد پرتیپ بیجانڈ کی تھی کون تھی ارد پرتیپ بیجانڈ اور ایسا بیجانڈ کہہ سکتا ہوں جس میں ایسا بیجانڈ جس میں نی باگ اور بیجانڈ دوار لکھ لیتے ہیں چلو ایسا بیجانڈ جس میں بیجانڈ دوار و بیجانڈ دوار و نی بیجانڈ 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 سیتی ریکھا میں ہوتے ہیں جبکی سیتی جس سیدھی ریکھا میں ہوتے ہیں جبکی جو بیجانڈ ورط ہوتا ہے وہ نی بیجانڈ ورنط جبکی بیجانڈ ورنط نی باگ کے سم کون میں 90 ڈگری کے اینگل میں ہوتا ہے سم کون میں ہوتا ہے کیا کہلاتا بھئی ارد پرتیف بیجانڈ کہلاتا ہے ارد پرتیف بیجانڈ کہلاتا ہے کلیر ہو گئی ہوگی بات یہ دونوں ایک اسٹیٹ پوزیشن میں اور یہ اس سے کیا بن رہا ہے 90 ڈگری کا اینگل جو ہوتا ہے وہ سم کون کی روپ میں لیتا ہے پیچھے جو ہم نے پرتیف پڑھاتا اس میں 180 ڈگری کا اینگل بناتا اور اس میں آدھا ہوتا اس لیے اس کا ارد پرتیف کا یعنی پرتیف ہوتا تو پورا 180 ڈگری کا کون بنتا اور ارد پرتیف بڑھ آیا ہے تو مطلب آدھے کی بات کی جا رہی ہے پھر بات تو الگ رہ جاتا ہے اور نیبھاگ اور بیزانڈ ورنت جو ہوتے ہیں دونوں ایک سی دیرے خام آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بات کس کی کر رہے ہیں پر یہ دیکھ لیجیے گا یہ ایک بیزانڈ ہے جو بیزانڈ ہے وہ خود کیا ہو رہا ہے وکری تو رہا ہے کیا ہو رہا وکری تو رہا ٹھیک ہے اس میں جو بھونکوس ہے وہ ہے اس کے بعد آتی ہے اس کے ادیابرن کی بات یہ ہوتا اس کا ادیابرن کیا ہو رہا یہ رہا ادیابرن دیکھ گا یہ بات بس دو پیچھے واڑے میں اور اس میں یہ ڈیفرینٹ ہے کہ پیچھے واڑے میں تو یہاں تھا نیبھاگ اور اس میں کیا ہو رہا ہے تھوڑا وکری تو کر نیچے کی اور آر آر یعنی نیبھاگ چھتر جو ہوگا وہ کون سا ہے یہ بھاگ نیبھاگ یہ کون سا ہے بیزانڈ ورند ہے کون سا ہے بیزانڈ ورند اور یہ بھاگ کون سا ہے بیزانڈ دوار کیا ہے بیزانڈ دوار پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا آرد پرتی پوس میں کیا تھے ایک اس ٹیٹ پوزیشن میں تھے بیزانڈ دوار اور نیبھاگ دونوں اس میں یہ دو ایک اس ٹیٹ پوزیشن کو درسہ رہے ہیں دیکھ دیکھ سیدھی کلیر ہے تو ہیڈنگ ہے جو وہ خود کیا ہو رہا ہے وقرط ہو جائے تو اپن کہہ سکتے ہیں کہ ایسا بیزانڈ جس میں ایسا بیزانڈ جس میں بیزانڈ وقرط یا وقرط آنے کے کارن ایسا بیزانڈ جس میں بیزانڈ میں وقرط آنے کے کارن بیزانڈ کا نیبھاگ بھاگ بیزانڈ ورنط کی سیدھی ریکہ میں ویوستیت ہو جاتا ہے وقرط بیزانڈ کہلاتا ہے وقرط بیزانڈ کہلاتا ہے میرے حساب سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی بس اتنا ہی دیان رکھنا کہ اس میں کیا آ رہی ہے وقرط بیزانڈ خود میں وقرط آ رہی ہے اور اس کارن کیا ہوتا بیزانڈ ورنط اور پھر بات کروں نیبھا یہ دونوں کیا ہوتے ہیں ایک ہی دیسہ میں ہو جاتے ہیں یا پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بیزانڈ کائی ہے اور بھون کوس ہے یہ دونوں ہی کیا ہوتے ہیں بھئی ایک گھوڑے کی نال کی بات ہی کام کرتے ہیں جب کی تیان رکھنا جب بھون کوس کی بات کی جو بیزانڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا کیا اڑا موڑا ہوتا ہے نوکیلا ہوتا ہے جیسے ہک نوما سرچنا میں کلیر ہے ادارن کی بات کریں تو لیگیو منیش اور کرسی فیری جو پادب کل ہیں ان میں اس پرکار کو دیکھنے کو ملتا ہے ادارن پوچھ لے تو لیگیو منیش اور کرسی فیری ان دو پلانٹ فیمیلیز میں اس پرکار کا بیزانڈ دیکھنے کو ملتا ہے میرے حساب سے میں کوئی سمشیہ نہیں ہوگی پھر بات کرتا میں اگلا جو پرکار رہے گا ان پرکار بیزانڈ کا کون سا رہے گا ان پرست بیزانڈ تو بیزانڈ پرست بیزانڈ اس میں بھی کیا ہوتی بیزانڈ میں وکرتہ آ جاتی ہے لیکن ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اس میں بیزانڈ میں وکرتہ آنے پر بھی بھون کو اس میں کوئی پربھاو نہیں تھا لیکن ان پرست جو اپن پڑھیں گے اس میں بیزانڈ میں وکرتہ آنے کے بعد اس میں کیا آ جاتا ہے پریورتن آ جاتا ہے کیا آ جاتا بھئی پریورتن آ جاتا ہے کلیر ہے یہ ڈائیگرام اس پرکار سے آپ کا درس آ جا رہا ہے یہ اس کا دیعور رہا یہ اس پرکار کا بھون کو سے اس میں بھی کیا آ رہی ہے وکرت آ رہی ہے اس لئے ہم نے کیا نام دیا دیکھو یہ تو ہے بیزانڈ دوار کیا ہے بیزانڈ دوار یہ چھتر کیا کہلاتا ہے نی بھاگ اور یہ چھتر کون سا ہے بیزانڈ ورنت ہے کون سا بیزانڈ ورنت تو اپن بات کسی کر رہے ہیں انوپرست بیزانڈ کی جو پانچ وار پرکار ہے اپنا انوپرست بیزانڈ تو اپن لکھ سکتے ہیں کہ ایسا بیزانڈ جس میں بیزانڈ میں وکرتا کے کارن بھون کوس پر بھون کوس ہو جاتا ہے بھون کوس پر بھون ہو جاتا ہے لکھ سکتے ہیں ایسا بیزانڈ جس میں وکرتا آنے کے کارن آنے کے کارن بھون کوس بھون کوس پر بھاویت ہو جاتا ہے اتھارت بیزانڈ دوار و نیبھاگ دونوں ہی کیسے ہیں وکرت ہو کر وکرت ہو کر بیزانڈ ورنت کے سم کون میں ویوست ہو انوپرست بیزانڈ کہلاتا ہے انوپرست بیزانڈ کہلاتا ہے میرے حساب سے یہ بات ہے آپ کی کلیر ہو گئی ہوگی ادھارن کی بات کروں تو ادھارن لکھ سکتے ہیں بیوٹو ادھارن اگر بات کروں تو بیوٹو میں ایک کل ہوتا ہے بیوٹو موسی کئی بچوں کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ سر آپ نے ایسے کل پڑھا ہے کیوں نہیں یہ بہت ہی ایڈوانس کل ہے جو آپ کبھی بی ایسی میں بات کروگے ابھی ان چیزوں کی بات اپنے نہیں ہیں لیکن اگزامپل میں ہم آپ کے ساتھ ان بات کو ساجہ کریں جسے آپ کے اگزامپل کیلئے ہو سکے بیوٹو موسی کل کل اگزامپل ایک بتا رہا ہوں زیادہ آپ کے سمجھ ہو جائے گی اس لئے میں ایک آدھ کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو میں دوسرا بھی بتا دیتا ہوں لکھ لیجیے گا کوئی تکلیب نہیں کام آئے گا کبھی یہ پانچ پرکار تھے چھٹے پرکار کی بھی بات کر لیتا ہوں اور وہ چھٹا پرکار ہے کون لیت بیزانڈ کون سا ہے کون کنڈلیت بیزانڈ نام ہی سب کچ بتا دیتا ہے کیا نام ہے کنڈلیت ہے یعنی کیا ہو رہا ہے بہت ساری رنگ کے روپ میں وہ ویوستیت ہوتا ہے تو پہلے اس ٹیکچر کے ساتھ ہی بات کر لوں یہ اس پرکار کا کوئی بیزانڈ ہے آپ کے اور یہ کیا آورن ہے یہ کیا ہے آدھی آورن ہے اور اس کے بعد میں یہ بات آتی ہے کس کو لے کر اس پرکار کے اگر بیزانڈ کی بات کی جائے تو یہ تو کیا ہو گیا بیزانڈ ورنت یہ کیا ہو گیا بیزانڈ دوار اور یہ کیا ہو گیا نی فاگ اور ایسا بیزانڈ جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے کندلیت بیزانڈ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے کندلیت بیزانڈ تو چھٹا پرکار ہے اور نام کیا ہے اس کا کندلیت بیزانڈ ہیڈنگ لگا دی ہوگی آپ نے کندلیت سو ساٹ ڈگری کا کون بناتے بیزانڈ کہلاتا ہے اب آپ سے پوچھ لے کہ بیزانڈ دوار اور بیزانڈ ورنت یہ تو دونوں ہی کیا ہوتے بھئی ایک سی دی ریکہ میں ہیں اور دوار ریکہ میں ہیں لیکن بیزانڈ ورنت ہے وہ کیا ہے تھوڑا الگ ہے یہ باتیں میرے حساب سے آپ کے کلیر ہوگی ہوگی ادار اگر آپ سے کوئی پوچھ لے تو آپ لکھ سکتے ہیں کیا کل اگر آپ سے پوچھ لے تو کیا لکھ سکتے ہیں اپنا کیا کل یہ پر اپنے بیزانڈ کے پرکار سماپ تو ہوتے ہیں میرے حساب سے ان چھ پرکار کے بیزانڈ جو ہم نے پڑے کوئی سمشہ نہیں رہی ہوگی اور پھر بھی اگر کوئی بات رہی ہے تو ہم مل بیٹھ